موسیقی what's up people it's me imzane you're watching hd es welcome back to the channel امید کرتا ہوں کہ اچھے ہوں گے خیر خریے سے ہوں گے انجوائے کر رہے ہوں گے اور ہم دیکھنے والے ہیں کہ فضا خان crying as پاکستان forces military forces again faces attacks by terrorists تو بھائی دیکھو جب سے آپ یہ کہہ لیں کہ جب سے پاکستان نے کہا ہے کہ جو افغان ریفیوزیز ہیں خاص طور پر اللیگل جو امیگرینٹس ہیں جب سے انہیں یہ کہا گیا کہ واپس جاؤ تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سپائک دیکھنے کو نظر آیا ہے سیکیورٹی فورسز یا پھر سیویلینز جو ہیں ان کے اوپر اٹیک کا اور خاص طور پر جو افیکٹ ہو رہے ہیں وہ ہیں بلوچستان سندھ کے پی کے لیکن پنجاب میں پنجاب دیکھنے والی بات ہے کہ میاں والی میں اور سرکودہ میں اٹیک ہوئے ہیں سٹرینج تو دیکھتے ہیں فیضہ خان اس پہ کیا کہنا ہے آپ پتہ نہیں فیضہ خان ہوں گی بھی کہ نئی ویڈیو میں کیونکہ کل پرسوں بھی ایک کمنٹ آئے باتا کہ بھائی میں سبسکرائب کر لیتا ہے چینل کو لیکن آپ نے ایک ڈیسیپٹیو ٹائٹل دیا تو یار میرا کوئی کا سور نہیں ہے میں جس ویڈیو پر کر رہا ہوتا ہوں جو اس کا مین ٹائٹل ہوتا ہے میں ایزٹ لکھتا ہوں ٹھیک ہے تو اگر ڈیسیپٹیو آپ کو لگا تو وہ ویڈیو کا ہوگا پھر ہم کیا کریں تو شروع کرتے ہیں 3 2 1 1 نمست دوستو جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگتہ دوستو پاکستان کے کھیبر پکتوکھا میں آتنگ وادیوں کا کہر ایک بار پھر پاکستانی سینہ پر ٹوٹا ہے ریپورٹس کے مطابق صوبے کے کھیبر چلے کے تیرا علاقے میں آتنگ وادیوں کے ساتھ مٹویڈ کے دوران پاکستانی سینہ کا ایک گرنل اور تین سینک مارے گئے ہیں پاکستانی سینہ کی میڈیا شاکھا انتر سیوہ جنسم پرک نے ایک بیان میں بتایا پاکستانی سینہ کی مہینوں میں آتنگ وادیوں نے پاکستانی سینہ پر لگتار حملے کیے ہیں جس میں درجنوں کی سنکھیا میں سینک اور ادھکاری مارے جا رہے ہیں پاکستان کے دکشنی پچھمی بلوچستان پرانک میں شکروار کو آتنگ وادیوں نے پاکستانی سینہ کی دو گاڑیوں پر گھات لگا کر حملہ گیا جس میں کم سے کم چودہ سینک مارے گئے تھے جس میں ملک میں بدامنی اور دہشتگردی ایک بار پھر پنپ رہی ہے بلوچستان کے علاقے پسنی سے امارہ جانے والی سیکیورٹی فورسز کی گاڑیوں پر دہشتگردوں کے حملے میں چودہ فوجی جوان شہید ہو گئے مزدل دہشتگردوں نے پسنی سے امارہ جانے والی فورسز کی دو گاڑیوں پر گھات لگا کر حملہ کیا یہ بھی بتاتے ہیں کہ کتنا قریب ہمارے وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اندر ہی چھوکے سیائت نہ پہلے ہوئی تھی اور نہ آئندہ ہوگی دہشتگردوں کا خاتمہ ہوگا اور جہاں سے انہیں مدد مل رہی ہے انہیں بھی نہیں چھوڑا جائے گا اور جس طرح ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ دہشتگردوں کی جانب سے دنیا کے سب سے پرم مذہب دین اسلام کا لبادہ اوڑ کر دہشتگردی کی گئی اور سادہ لوگوں کی ذہن سازی کی گئی اور جس طرح سے برین واش کرتے تو بھائی مدرسوں کو کیوں نہیں پکڑتے وہی تو برین واش کرتے ہیں کیونکہ ہمارا پیارا دین اسلام ایسا کوئی درس نہیں دیتا ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز آپ دیکھیں کسی مسجد میں حملہ ہو رہا ہے وہ کہتا ہے جناب اللہ اکبر اور بٹن دبا کے پھڑ جاتا ہے کسی بزار میں حملہ ہو رہا ہے کہتا ہے اللہ اکبر اور پھڑ جاتا ہے کسی چرچ پہ حملہ ہو رہا ہے وہاں بھی یہی کہا جاتا ہے کسی مندر پہ حملہ ہو رہا ہے تو بھی یہی کہا جاتا ہے یا پھر کسی بھی نون مسلم عبادتگاہ پہ اٹیک ہو رہا ہے تو اللہ اکبر کے ساتھ ہی اٹیک کیا جاتا ہے اور یہ صرف پاکستان میں نہیں یہ افغانستان ہو ایران ہو شام ہو اسی طرح بغداد سٹی ہو ایراک ہو لیبیا ہو پیلسٹائن ہو اسرائیل ہو میڈل اسٹ کا کوئی ملک اٹھا لیں ٹرکی کو اٹھا لیں یورپ کو اٹھا لیں ملکہ کہیں بھی ایونکہ انڈیا میں بھی اگر کہیں پہ اٹیک ہوتا ہے تو جہاد کے نام پہ ہوتا ہے اور اللہ اکبر کے ساتھ ہوتا ہے تو جب ایک بندہ سب کے سامنے اللہ اکبر کہہ کہ بھٹے گا تو لوگوں کو تو یہی پرسیپشن جائے گا کہ بھائی اسلام ہی یہ سکھاتا ہے اور میں اس چینل پہ میرے خیال میں سیکڑوں بار یہ کہہ چکوں کہ اسلام کے کچھ سیکڑ ملکہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں اور صرف ہم ہی مسلمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں اور ان کی تعلیمات بلکل ایسے ہیں کہ جو ہماری تعلیم کے ساتھ نہیں چلے گا اس کو مارنا فرض ہے نام لے دو اگر اجازت ہو تو ہم اپنی ورڈنگ میں انہیں کہتے ہیں غیر مقلد یا پھر وہاب عظم یا پھر وہی کی کچھ شاہیں ہیں دیوبند اور اس طرح کی جو کہ کٹڑ اسلام فلو کرتی ہیں کٹڑ اور ان کی نظر میں بریلوی ہو سوفی ہو سنی ہو شیعہ ہو اسماعیلی ہو یا پھر کوئی بھی اسلام کی دوسری برانچ ہو یا پھر آپ کہہ لیں کوئی بھی نون مسلم ہو اور کسی بھی مذہب کو وہ ان کی نظر میں واجب القتلیں اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد ہو مندر ہو چرچ ہو ہر جگہ وہ لوگ پھٹتے ہیں انہیں ہم خوارج بھی کہتے ہیں اور بات یہ کہ یہ خوارج یا یہ جو لوگ ہیں یہ جگہ جگہ مدرسہ بنا کے بیٹھے ہوئے اور کوئی ان پہ ہاتھ نہیں ڈالتا جب تک ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام ایک پورا مندین ہے جب تک ہم ان کو پکڑیں گے نہیں ان کا لیٹریشر نہیں پکڑیں گے لوگوں کو دکھائیں گے نہیں کہ بھائی یہ اسلام نہیں ہے تم اگر ازان سن کے یا قرآن دیکھ کے ان کی طرف جا رہے ہو ان کو پتایا جائے کہ فلاں 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 مدرسہ اور ایسا نہیں ہے کسی کو پتا نہیں ہے ہر شہر میں جو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ اس کے مدرسے میں یہ ایکٹیویٹی ہے وہ اپنے خاندان کو تو روک لیتے ہیں باقیوں کو نہیں روکتے تو جب تک ہم ہم کولیکٹیو ایفرٹ نہیں کریں گے اور ان مدرسوں کی سکرونٹی نہیں کریں گے ان کے لیٹریچر کو چیک نہیں کریں گے ان کے لیے کوئی یونی فارم پلیٹ فارم بنا کے ان کو جو ہے مین سٹریم لاکر اور ان میں جو کورس پڑھایا جا رہے اس کو حکومت کی طرف سے کچھ نہیں دیکھیں گے تب تک یہ پھٹتے رہیں گے اور تب تک ہمارے اسکیورٹی پرسنلز بھی مارے جاتے رہیں گے تو آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا بلیں گے اپنا خیال رکھئے گا سی او گئے سی او گئے